راجستان کے بار میر جلے سے ایک دل کو جھگجور دینے والی خبر سامنی آئی ہے یہاں ایک نردائی ماباب سرد رات میں نفزاد بچی کو ایک پیکٹ میں بند کر کر مرنے کے لیے جھاڑیوں میں فیک کر چلے گے مگر یہ کہاوت یوں ہی نہیں چلتی آ رہی کہ جاکو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی اس بچی کو بچانے کے لیے بھی چار دوست دیو دوب بن کر سامنی آئے جس جگہ پر اس بچی کو پیکٹ میں بند کر کے فیکا گیا تھا وہیں یہ چار دوست گزر رہے تھے اور انہوں نے اس ماسوم کے رونی کی آواز سن لیا اور اسے بچانے جھاڑیوں تک پہنچ گے یہ چاروں تب تک حیران رہ گے جب انہوں نے وہاں پڑے ایک پیکٹ کو کھولا اس میں ماسوم نفزاد بچی تھی اس کے بعد یہ چاروں اس ماسوم کو بال تورا کے رازگے نہ ہٹا چک سالے لے گئے اور اسے وہاں بھرتی کروا دیا وہاں اس کا علاج چل رہا ہے بیٹے ریوار کو جہاں ایک طرف کڑا کے کہ ٹھنڈ میں لوگ ایک کے اوپر ایک گرم کپڑے پہننے کے بعد بھی کاپ رہے تھے وہاں یہ ماسوم جھاڑیوں میں پڑے ٹھٹوڈ رہی تھی اسی دوران وہاں صبح صبح گھومنے کیلئے نکلے چار دوستوں کو ریل ویسٹ سیشن کی پٹیوں کے پاس کسی نفزاد بچے کی رونے کی آواز سنائی پڑی یہ شاید نیتی کا ہی خیل تھا کہ جس نے ان چاروں کو اس ماسوم کے پاس بھیجا تھا بچے کی رونے کی آواز سننے کے بعد ان دوستوں کے قدم وہی رک گئے اس کے بعد انہوں نے اس دشاہ میں قدم بڑھائے جدھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد چاروں دوستوں نے پایا کہ یہ آواز بابول کی جھاڑیوں کے بیچ سے آ رہی تھی اس کے بعد وہ جھاڑیوں کی اور بڑے اور دیکھا کہ وہاں کٹیلی جھاڑیوں اور پودھوں کی بیچ ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا اور وہ پیکٹ ان کٹیلی جھاڑیوں میں اولد چکا تھا ان دوستوں نے بڑی مشکل سے اس پیکٹ کو کھیچ کر جھاڑیوں سے باہر نکالا جب انہوں نے پیکٹ کھولا تو پایا کہ اس میں شال اور کچھ پرانے کپڑوں میں لپٹی ایک نفزاد بچی ہے اس کے بعد چاروں دوستوں نے بینہ دیر کیا اسے علاج کے لیے اسپطال پہنچایا اس ماسوم کے لیے دیو دودھ بن کر سامنے آئے ان چار دوستوں کا نام مکیش کمار، مانگی لال، پرکاش کمار اور راجی کمار ہیں اور یہ چاروں بالتورہ کے وارسنکی اٹھائیس کی سانسی کالونک کے رہنے والے ہیں نفزاد کو بچانے والے یوکوں نے میڈیا کو بتائی کہ ہمارا سب سے پہلے مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے اس ماسوم کی جان بچائی جا سکے یوکوں نے بتائی کہ اس ماسوم کی جان بڑی کسوس سے بچی ہے کیونکہ جہاں اسے جھاڑیوں میں فیکا گیا تھا وہاں اسٹریٹ ڈاکس اور سواروں کا کافی آتنک ہے یہ آوارت جانوار اس بچی تک پہنچتے اسے پہلے ہی ہم چاروں دوست وہاں پہنچ گئے ہماری اسپطال کے ڈاکٹرز نے بتائی کہ اسپطال لائے جانے سے دس سے پندھرہ گھنٹے پہلے ہی اس بچی کا جنم ہوا ہے اور وہاں پورے ایک دن کی بھی نہیں تھی جب اسے جھاڑیوں میں فیکا گیا تھا بچی کا شریر کافی زیادہ تھنڈا پڑ چکا تھا نوزات کو ہسپٹال لاتے ہی اسے وام کرنا شروع کر دیا گیا تھا بچی کا وزن قریب دو کلو گرام ہے ڈاکٹرز نے بتائی کہ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے وہاں پولیس بھی اس معاملی میں اپنی جان شروع کر چکی ہے ماملے کی سوچنے ملنے پر بالتورہ پولیس اسپٹال پہنچی اور پورے ماملے کی جان کاری لینے کے بعد بالتورہ پولیس اس معاملی کی اپ جانش میں جھڑ گئی ہے پولیس سے بتائی کہ آس پاس کے پرائیوٹ اور سرکار اسپٹال میں ڈیلیوری والے ماملوں کی جانش کی جائے گی اور سی سی ٹی بھی فوٹیس کو بھی کھنگالا جائے گا علاقے کی لوگوں سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے